پاکستان میں کرونا وائرس میں مبتلہ افراد کی تعداد پرپن ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران اکیس نئے کیس رپورٹ سندھ میں متاثرین کی تعداد پینتیس ہو گئی سکھر سے تیرہ اور کراچی سے پانچ مریض سامنے آئے اسلام آباد میں دو اور لاہور میں ایک شخص متاثر کرونا نے اٹلی میں تباہی مچا دی ایک دن میں ریکارڈ 368 ہلاکتیں تعداد 1800 سے تجاوز کر گئی سپین میں آمباد 296 ہو گئی فوجی جوان سپری کرنے لگے لاکڈاؤن کرنے والا دوسرا یورپی ملک بن گیا برطانیہ میں مزید چودہ افراد ہلاک ہنگوی اور گویٹے مالا میں پہلی ہلاکت ہو گئی چین میں حفاظتی اقدامات کرونا کے کیسز میں کمی چوبیس گھنٹوں میں چودہ ہلاکتیں اور سولہ کیس رپورٹ ہوئے سرسٹھ ہزار سات سو چوون مریض سہدیاب چین کے عوام صفائی پر خاص توجہ دے رہے ہیں کرونا سے دنیا بھر میں ہلاکتیں چھ ہزار پانچ سو اٹھارہ ہو گئیں ایک لاکھ انتر ہزار چھ سو پانچ افراد وائرس سے متاثر کراجی کے علاقے نورت نازم آباد میں چار منزلہ عمارت ایک جانب جھگ گئی مکینوں نے عمارت خالی کر دی سبی سی اے کی ٹیم آج معاینہ کرے گی کرونا وائرس کے پیش نظر خیب پختون خواہ میں حفاظتی اقدامات تعلیمی ادارے تفریحی مقامات اور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں او پی ڈی بند مردان کے شادی ہال اور دیگر مقامات پر تعلے پاک افغان تورخم سرحد کے بندش پاک پتن میں بابا فرید کا مزار بند اسلام آباد کے شاپنگ ماؤز بند کرنے پر مشاورت اندرہ ازلا میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم شروع کر دی گئی بیس ہزار سے زائد برکرز مصروف خیب پختون خواہ کے پانچ ازلا میں بھی انصداد پولیو مہم چار سدہ مردان نوشیرہ سوابی اور محمد شامل جسٹس سید مظاہر علی سپریم کورٹ کے جج بن گئے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے حلف لیا عدالت عزمہ میں تقریب کا احتمام